سکندر کی والدہ ماہی سے کہتی ہے کہ تم نے گھر میں آتے در مختین سے پہلے ہی میرے بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے میں تم خود زندگی پر معاف نہیں کروں گی تمہاری عزت پوری ان کے بعد تم اپنی مردی سے سویلی کو چھوڑ کر جا سکتی ہو ماہی کہتی ہے کہ آپ یہ کس طرح باتیں کر رہی ہیں میں سویلی میں تیمور کی بیوکت بیوکتی تریزے لینا چاہتی ہوں میری عزت پوری ہو جائے میں سویلی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں ہی بھی جی میں شرور کا گار تھا سکندر اسکندر کی والدہ مجھے کہ تم کس تیمور کی بات کر رہی ہو جیسے تمہارے بھائی نے ہم سب سے چھین لیا اور تم ہمارا بھائی اور تم اس کے ذمہ دار ہو ماہی یہ باتیں سنکا بہت پریشان ہو جاتی ہے اسکندر ماہی سے آکا کہتا ہے کہ میری والدہ کی باتوں کو بڑا مات مانا وہ تھوڑا غصے میں ہیں کیونکہ تیمور ان کا لارلہ بیٹا تھا وہ یہ دکھ برداشت کبھی بردائی نہیں کر پائیں گی فیلال وہ غصے میں ہیں لیکن وقت کزنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ باتیں سمجھ جائیں گی کہ تیمور کی زندگی تمہارے ہماری کیا حیثیت تھی ماہی کا اترا ہوا چرا اسکندر کو پریشان کر دے جائے اسکندر بھی نہیں جاتا کہ اس کی والدہ ماہی کو کچھ کہے کیا اسکندر ماہی کی مدد کر پائے گا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہم اس کی سٹوریز دے سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ خدا حافظ